اس سے پہلے بھی عمر فاروق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا تھا اور آج فائنلی دوبارہ جو ہے انہیں گزارے یہ ہی کی گئی ہے کہ آپ خان صاحب کے بی بی صاحبہ کے یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیسز جو ہیں وہ نہ سنیں اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے انہوں نے اس سے پہلے عدم اعتماد اس بنیاد کے اوپر کیا کہ بے شمار ایسے موقع آئے بے شمار ایسی درخواستیں آئیں جن میں نائنصافیاں کی گئیں چاہے نو مئی والا معاملہ ہو چاہے توشہ خانہ کیس کے اندر پانچ اگس کو گرفتاری ہو چاہے پندرہ اگس کو سائفر کیس کے اندر چھپا کے گرفتاری والا یا ریمان والا معاملہ ہو یا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا اس کی اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا اور کمپلینٹ میں سزا بھی ہو گئی ہے تو کوئی ایک کیس نہیں ہے یہاں پر تو درجنوں کے حساب سے روزانہ نائنصافیاں کی گئی ہیں تو یہی آج بھی گزارش کی گئی اور چیف صاحب مجھے لگا ہے کہ وہ چلانا چاہتے تھے اس کیس کو کہ یہ کیس جو ہے آگے چلے آرگو ہو لیکن انہوں نے چلیں اچھا کیا کہ نوٹسز بھیج دیئے لیکن اب پاکستان بار کانسلز کے نمائندگان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر اس بات کی اوپر جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں کیونکہ جب آرڈرز جو ہیں وہ بولتے ہیں فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو چھپایا تو نہیں جا سکتا آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرس کیس ہو اس میں کس طرح سے نائنصافی کی گئی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دوسرا معاملہ تھا بیل والا اب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چار ہفتوں کے اندر اندر یہ ٹرائل بھی ختم کر دیئے جائیں اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے اوڈر کے اندر کہ جناب ٹرائل کسی جگہ کے اوپر بھی کنڈکٹ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ لیگلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے معاملہ بیل کا ہے آپ وہ فیصلے کے اندر چیز لکھ کر جو معاملہ دوسرے بینچ کے پاس پینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ واضح طور پر تأثر دے رہے ہیں تاں کہ وہ بھی اس کے اوپر وہ اثر جائے اور وہ اس حساب سے فیصلہ دیں اور آپ سیکشنز کا بڑا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کی سزا سزا موت ہے اور عمر قید ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے جو معاملہ ہے وہ صرف بیل کی حد تک ہے آپ کوئی ٹرائل نہیں یہاں پر کنکلوڈ ہوا جس کا آپ نے فیصلہ وہ سنانا ہے اور ایک ایک چیز آپ نے اس ٹیو پر اپنی رائے دینی ہے تو لہٰذا وہ تو ہو گیا عدم اعتماد اب معاملہ یہ ہے کہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر عدالت نے سٹے دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہی چیف جچس صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیکیورٹی کے متنظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے سیکیورٹی کی درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی دی گئے تھیں اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی تھی کہ اس کے اوپر ان کو سابقہ وزیراعظم کی سیکیورٹی دی جائے اور اسے صاحب سے بیٹھ کر یہ جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے لیکن کیا فیصلہ ہوا خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں ہر روز پیش ہوتے رہے ہیں آج دسٹرک کورٹ کے اندر بھی میں نے یہی گزارش کی ہے میں پیش ہوا خان صاحب کی طرف سے اور درخواستیں بھی دی ہیں کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے اگلی جو درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا ہماری طرف سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے تو آج دورانے آرگومنٹ سے جب یہ بات کی تو ایک عدالت میں جائے صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے دوسری عدالتوں میں بھی خان صاحب کو پیش کرنے کا کوئی حکم نہیں ہوا تو لہٰذا پھر میں کیسے جو ہے وہ پیش کرنے کا کہہ سکتا ہوں یا رپورٹس جو آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں بڑا حیران ہوگا کہ بات یہ ہے کہ کیا یہ سیٹ پیٹرن ہے کہ ایک عدالت نے اگر انصاف نہیں دیا یا قانونی طور پر ایک فیصلہ نہیں دیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسری عدالتیں کیا دیکھ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے کہ جب اس شخص کو عدالت میں اوپن کورٹ میں پیش کیے جائے جہاں پر آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کی جو آج بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ان کی ایکسیس ہو وہاں پر جو وکلاں ہیں اور اس کے ساتھ ان کی فیملی اور جتنی لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کی ایولیشن کے لوگ ہیں یا ہم پبلک ہے تمام لوگوں کو ایکسیس ہو لیکن یہ صرف اور صرف چھپا کے اس لیے کیا جا رہا ہے تاں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیس کس طرح بوگس جھوٹا ہے اور ایک منگھڑت کہانی ہے جس کی بنیاد کی اوپر ان لوگوں کی اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی پی ڈی ایم نواز شریف بھی اس میں بلکل شامل ہے شباز شریف یہ سارے جتنے رانہ سنوالہ پوری پی ڈی ایم جو جتنا ٹولہ تھا تیرہ جماعتوں کا یہ ہر ایک بندہ اس میں شامل ہے جنہوں نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے آئینی حکومت جو ہے آئینی وزیراعظم کو آئین کی اوپر جمہوریت کی اوپر حملہ کر کے اس حکومت کو ہٹایا باہر سے دھمکی ملتی ہے اس دھمکی کی تکمیل کی یہ لوگ ہیں ان کو اندر ہونا چاہیے جنہوں نے حکومت کو گرایا ہے اور بجائے ان کو اندر ڈال جائے اس شخص کو ڈال دیا گیا جس نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا جس نے دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا جس نے پناہ گائیں بنائیں ہیلک کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہے اس کی بے شمار نمل یونیورسٹی ہو یا جو ہے وہ اپنا شوکت خانم ہو تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جس نے صرف اور صرف عوام کی ملک کی فلاہ کے لیے کام کیا اور جن لوگوں نے اپنے پیسے لوٹے ہیں ملک کے پیسے لوٹے ہیں اور لوٹ کر وہ پیسہ باہر لے گئے ہیں اپنے گھر بنائے ہیں جدادیں بنائی ہیں فلیٹس بنائے ہیں ان کو جو ہے وہ بری ہیں یا ان کو چار سو بی سیکنڈ کے اندر بیل مل جاتی ہے وہ پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پروٹوکول حاصل ہیں گورنر ہاؤس میں میٹینز کر رہے ہیں کس لوگ کے تحت کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے آج آپ دیکھیں کہ نواز شریف و مریم یہ سارے گئے ہیں کتنا سا جلسہ ہوا وہاں پر ایک چھوٹی سی وہ کارنر میٹنگ جس میں کوئی سو کی قریب بھی لوگ نہیں تھے عمران خان کی ایک تصویر آتی ہے اور دنیا جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ پوسٹیں لگاتی ہے اور آپ دیکھ لیں کل کے پی کے میں کیا ہوا کہ لوگوں کو ان کے اوپر پابندی لگائے گی ایک جگہ کی اوپر پہلے پابندی لگائی وہ جو ہال سیل کیا گیا تھا پھر دوسری پھر تیسری جگہ لیکن لوگ نکل رہے ہیں لوگ جو ہے اپنے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں لوگ اس ملک کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ صرف یہاں پر آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے اس ملک کے اندر لوٹنے کے لیے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں